ہیلو فرنس اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب سو ویلکم بیک ٹو مائی چینل مہا کی دنیا آج ہم بنائیں گے سپائسی مسالہ کون جو کی ہم نے مال میں یا پھر تھیٹر میں بہت کھائے ہیں تو اسے کبھی آپ نے گھر پر ٹرائی کیا ہے اگر نہیں تو چلیے آج میں بتاتی ہوں آپ کو اسے کیسے بناتے ہیں مسالہ کون بنانے کے لیے ہمیں چاہیے کون یہی میں نے دو بھٹو کے دانے ایسے نکال لیے ہیں آپ چاہے تو فروزن کون بھی یوز کر سکتے ہیں سو اسے ہمیں بوائل کرنا ہے تو میں اسے ٹرانسپر کر دیتی ہوں ایک پین میں اب یہاں پہ ہم آٹھ سے دس گلاس پانی یوز کریں گے کیونکہ یہ ہم نے بھٹے سے نکال لے ہیں تو یہ زیادہ ہارڈ ہوتے ہیں فروزن والے میں آپ کو زیادہ پانی نہیں یوز کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے آٹھ سے دس گلاس پانی ڈال دیا ہے اب اس میں ہم ون ٹیبل سپون نمک ڈال دیں گے اور اسے ایسے کور کر کے بوائل ہونے دیں گے یہاں پہ میں نے ڈائریکٹ بھٹے کے کون یوز کیے ہیں تو اسے کو کھونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کمپیرڈ ٹو فروزن کون مجھے ففٹین میٹس ہو گئے ہیں تو میں یہاں پہ اسے چک کر لیتی ہوں یہ دیکھئے یہ ایک دم اچھے سے کھول گئے ہیں اب اسے ہمیں ڈرین آؤٹ کر لینا ہے یعنی کہ اس کا سارا پانی ہمیں نکال دینا ہے اور اسے اچھے سے چھان لینا ہے اب ہمیں اس کا مسالہ بنانا ہے تو مسالہ بنانے کیلئے ہم نے یہاں پہ پین لے لیا ہے پین میں ور ٹیبل سپون کے قریب بٹر ڈال دیا ہے تو جب بٹر تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو ہم نے اس میں ایک سمال سائس کی پیاس ہوئی سے بھاریک سا کٹ کر لیا ہے اب اسے ہمیں سواتے کرنا ہے تو جب تک یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو جاتی ہے اب تک ہمیں اسے سواتے کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ مجھے پانسپیٹ ہو گئے ہیں یہ پیاس بھی اچھے سے ٹرانسپیرنٹ ہو گئی ہے اب اس میں ہم ہم ہاپ ٹیبل سپون کے قریب نمک ڈال دیں گے ہاپ ٹیبل سپون کے قریب لال میش پاورڈر ڈال دیں گے اور تھوڑا سا ہمیں اس میں چاٹ مسالہ ایٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے سارے مسالے ڈال دی ہیں اور اسے اچھے سے مکس کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس میں ہمیں ٹاماٹر ڈالنا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک سمال سائز کا ٹاماٹر لے لیا ہے اور اسے ایسے بارک کاٹ لیا ہے تو یہاں پہ میں سارا اس میں ٹاماٹر ڈال دوں گی اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اب یہاں پہ مجھے یہ تھوڑے سے مسالے سوکھے لگ رہے ہیں تو میں اس میں بہت تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی تو اسے ہمیں اچھے سے بھون لینا ہے جب کشم کرنے کے بعد دھنیا پتا جائیں گے آپ چاہیں تو اس میں پدینے کے پتے بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو یہ سب ڈالنے کے بعد میں اسے اچھے سے مکس کر دیتی ہوں تو لیجی آپ کی سمال والی مسالہ کورن ریڈی ہے تو اسے ہم چلیے اب سرف کر لیتے ہیں تو مسالہ کورن کو ہمیں ایسے ایک بول میں نکال لینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں اسے ایسے ایک گول میں ٹرانسفر کر لوں گی آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریے یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے اسے جب آپ گھر پہ بنائیں گے نا تو مال والی، ٹھئیٹر والی جو مسالہ کورن ہوتی ہے وہ آپ کھانا بول جائیں گے تو اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریے گا آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی ضرور بتائیے گا ایف یو لائک دس ویڈیو سو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب مائی چینل ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائی ٹیک کیئر اللہ حافظ تھانکس پور وچنگ